آپ انڈیویجول پائیٹی پرسنل پائیٹی بہت عالی کردار بہت عالی تقوی بہت زاہد بہت عابد سب کچھ ہے لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے آپ کس کی گواہی دے رہے ہیں وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْظِرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے ناظر کی ہے وہی تو کافر ہیں تم نے کافر کس سے سمجھا ہے وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْظِرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہے وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْظِرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہے فاسق ہے غدار ہے باغی ہے سرکش یہ تین فتویں ہیں مفتی عاظم کے مفتی آدم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لیے یفتیکو یستفتونک اے نبی یہ آپ سے فتوہ مانگ رہے قلالہ کے بارے لئے قل اللہ یفتیکو کہہ دیگر یہ اللہ فتوہ دیتا ہے لو مفتی آدم کون ہے یا سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکوع نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ دی اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو انہ محمد و رسول اللہ اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آگئے اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور الفرادی ہی نہیں اسٹماعی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین آو آو آو